کومی کرکٹ ٹیم کے سابق آلڈانڈر عبدالرزاق نے اعتراف کیا ہے کہ میرے ادھاکارہ اور ڈانسر دیدار سے تعلقات تھے 1999 میں جب عبدالرزاق کا کیریر اروج پر تھا تو خبر گردش کر رہی تھیں کہ آلڈانڈر کے تعلقات سٹیج جانسر دیدار سے ہیں لیکن ایسی خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی لیکن اب سابق کرکٹر نے اس معاملے پر کھل کے بات کی ہے عبدالرزاق نے ادھاکارہ دیدار سے تعلقات کے سوال پر اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ میرے ادھاکارہ سے تعلقات رہے ہیں یہ تعلقات 1999 میں استوار ہوئے تھے اور بعد شادی تک بھی پہنچ گئی تھی مگر ادھاکارہ سے کوئی بڑے وعدے نہیں کیے تھے اور شادی کے لیے ان سے شعبیس چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ دیدار کو شادی کرنے کے لیے شعبیس چھوڑنے کے فیصلے کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا تھا مگر بعد میں ادھاکارہ نے بتایا کہ وہ اپنا کیریر نہیں چھوڑ سکتی جس پناہ پر انہوں نے ان سے شادی نہیں کی چونکہ ان کا خاندائن کسی شعبی شخصیت کو قبول نہیں کرتا اس لیے انہوں نے دیدار سے شادی نہیں کی نیجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران عبدالرزاق نے ڈانسر دیدار سے تعلقات کے معاملے پر کھل کے بات کی اور کیکٹ کے کئی رازوں سے بھی پردہ اٹھایا عبدالرزاق کو ماضی میں میچ فکسنگ کی بھی پیشکش کی گئی اور میں نے پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے فکسرز کو بتایا کہ وہ انہیں بہت ہی زیادہ پیسے دیں تو وہ پھر ہی اپنا ایمان خراب کریں گے